ہیلو فرینڈ میں ہوں سمیرا حسن بگ باوز گیارہ کی ساری چٹ پٹی خبروں گوسپ اور بہت ہی مدیدار سی نیوز کے ساتھ آج میں جس اپیسوڈ کا ریویو کر رہی ہوئے اپیسوڈ ہے سکسٹین آئے اور بگ باوز کا ڈے ہے سکسٹین آئے کل ہم نے دیکھا تھا کہ عرشی کے فادر آئے تھے پونیش کے فادر آئے تھے شلپا کی مدر آئی تھی اور سب سے بڑھ کر دریان کی گل پرنڈ آئی تھی کون دیویا اور انہوں نے آ کے جو پریانگ کی وارٹ لگائی ہے مچارا پریانگ جو ہے وہ ابھی تک ڈپریشن دی اور آج سبح سبح کیا ہوتا ہے آج سبح سبح آتی ہیں وکاس کی مدر اور بگ باوز سارے گھر کو فریز کر دیتے ہیں اور وکاس کی مدر آتی ہیں تو بہت ہی ایموشنل محول بن جاتا ہے کیونکہ وکاس خود بھی بہت روتے ہیں ان کی مدر بھی بہت روتی ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کے سب روتے ہیں اور وکاس کی مدر جو ہے پریانگ سے بھی گلے ملتی ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ روتے ہیں کیونکہ پریانگ تو اور لیڈی ان کو پہلے سے جانتے ہیں اور ان کو یہ سوچ کے اور رونا آ رہا ہوگا کہ یہاں میری اور وکاس کی کتنی لڑائی چل رہی ہے اور کچھ وہ دیویا کی وجہ سے جو تھے وہ ڈپریس بھی تیس لیے بہت تھوٹھوٹھ کے روتے ہیں اور جو ہیں وکاس کی مدر وہ سب سے بہت پیار سے ملتی ہیں اور پھر جب وہ جانے لگتی ہیں تو وکاس پھر سب کو فریز کر دیتے ہیں اور جاتے جاتے وہ وکاس کو ایک بات کہتی ہیں وہ کہتی ہیں وکاس سے کہ ارشی اچھی لڑکی ہے اس کا ساتھ میں بھانت اور اس کے بعد جو ہے وکاس کی مدر چلی جاتی ہیں اور وکاس جو ہے سب کو ریلیس کرتے ہیں اور سب لوگ ان سے گلے ملتے ہیں وکاس سے اور بڑا ایموشنل سا محول ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وکاس کی امی نے شلپا کو کچھ بھی نہیں کہا بلکہ ان سے بھی بڑے پیار سے ملی جو بڑی اچھی بات ہے حالانکہ شلپا نے تو بہت تنگ کیا تھا وکاس کو اور وکاس کی امی ہرٹ ضرور ہوئی ہوں گی اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک فنی سا مومنٹ دیکھا کہ ارشی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میری تو پھٹی پڑ رہی ہے کیونکہ ہتین کی بیوی اگر گوری آگئی تو وہ تو آکے میری بارٹ لگائے گی اور یہ تو حقیقت ہے کہ جتنا اس نے ہتین کے ساتھ جو ہے فلرٹ کیا ہے آپ پتہ نہیں گوری کا رد عمل کیا ہوگا اور یہاں جو آکاش ہیں وہ تو واقعی بہت ایموشنل ہے تو وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے ایموشنز نہیں ہو رہا کیونکہ اتنے ایموشنز کو ایسا ہے نہیں سکتا تو اس پر شلپا کہتی ہے کہ نہیں نہیں تم کرو اور یہ تاست تو بہت اچھ ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ بواشوم میں جو ہے وکاس پریانگ ہتین لب وغیرہ سب ہیں اور ہتین جو ہے وہ وکاس سے گلے مل کے اس کی گود میں لیٹ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے اور وکاس کو بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں لیکن سمجھاتے سمجھاتے وکاس کا جو اپنا سٹائل ہے کہ پھر وہ اس کی غلطیاں نکالنے لگتے ہیں اور دونوں میں تھوڑی توتو میوے ہونے لگتی ہے اور اس کے بعد ہتین جو ہے وہ زیادہ محول کو نرم کرتے ہیں اور پھر وکاس کہتے ہیں بہت غلط بات وکاس کہتے ہیں کہ تم تو اس بھوڑی اپی کا یعنی ہنہ کا ساتھ نہیں بھاتے ہو اس کا ساتھ چھوڑو اور ہم لوگ کے ساتھ مل جاؤ اور ہتین بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملو گے ہمارے ساتھ مل کے کھیلو گے تو جیت ہوگے اور پریانگ جو ہے وہ تو اس وقت ویسے اس کا دماغ ماہوف ہے کیونکہ سب لوگ اس کو کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں اور اس سے بہت ساری غلطیاں بھی ہو رہی ہیں تو اس کے ذہن میں شاید یہی آجاتا ہے کہ مجھے ہنہ کا ساتھ چھوڑ کے اور ان لوگ کا ساتھ دینا چاہیے تو وہ کیا کرتا ہے ہنہ کے پاس آتا ہے وہاں پہ لب بھی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ہنہ سے کہتا ہے کہ ہنہ تم صرف میری فرینڈ ہو صرف فرینڈ اور کچھ بھی نہیں لیکن ہنہ کہتی ہے کیا مطلب میں تمہیں فرینڈ ہی تو ہوں پھر اس کے بعد جس طرح وہ بولتا ہے ہنہ کو بہت برا لگتا ہے وہ کہتی ہے میں کل کی آئی ہوئی لڑکی نہیں ہوں جو تم مجھ سے اس طرح بات کرو اور مجھے بھی معلوم ہے کہ تم کیا ہو اور میں کیا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ہنہ بہت غصہ کرتی ہے اور پریانگ چلا جاتا ہے اور پھر لگ ہنہ کو سمجھاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا پھر لگ پریانگ کے پال جاتا ہے تو پریانگ انتا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہنہ نے سب کوئی غلط کہا اس کو اپولوجائز کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ پریانگ کو واقع یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ تم صرف میری فرینڈ ہو کیونکہ یہ بات سلیر کرنے کیا مطلب ہے پھر وہ تو فرینڈ نہیں ہے اور ہر ایک کو پتا ہے اور سسی نے بھی ہنہ کے لئے کوئی شک نہیں کیا تھا کہ پریانگ کے اس کے ساتھ کوئی غلط تعلق آتے ہیں ہاں بینکشا کے ساتھ اس کا جو تھا اس کو سپنے غلط کہا تھا اور وہ غلط تھا تو اس کا مطلب ہے کہ پریانگ جو ہے نا وہ بہانہ دھون رہا ہے کہ کسی طرح وہ ہنہ سے دور ہو جائے اور اس لئے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور پھر جو ہوتا ہے آکاش کی ممی آتی ہیں اور آکاش جو ہے بڑے فنی وے میں ہنہ سے ملتا ہے اور ان کی ممی ہوا وہ بھی بہت شویٹ ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں سے بہت اچھی طرح ملتی ہے اور باقی سب سے بہت اچھی طرح ملتی ہیں اور وہ آرشی کو ایک بات کہتی ہے آرشیوں کہتی ہے کہ اہواں آپ کو نائیٹیز میں دیکھنا چاہتی ہے اور آرشی کی جو نائیٹیز ہیں وہ تو بگ برموست نے لے لی ہے تو آئی ٹنگ ارشی کو اس بات کی ویسے ضرور احساس ہوگا کہ ہائے میری نائٹیز اور یہاں پہ آکاش اپنی ممی سے شکر کرتا ہے کہ دیکھو میں گنجا ہو گیا ہوں تو اس کی ممی کہتی ہے کہ میں اپنے بال کار کے تمہارے لئے وک بنا دوں گی خیر آکاش کی ممی جو ہے سب سے بہت پیار سے ملتی ہے اور چلی جاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ہینا کے بوائی فرینڈ راکی اور ہینا کے بوائی فرینڈ جیسے ہی آتے ہیں سب لوگ فریز ہوتے ہیں ہینا بھی فریز ہوتی ہیں اور وہ آکے جو گلے ملتے ہیں اس کے بعد ہینا جتنا پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں تو واقعی ہم لوگوں بھی لگتا ہے کہ جیسے ہر کوئی اپنے گھر والوں کے آنے پر رو رہا ہے وہ بھی رو رہی ہیں شروع میں تو ان کا رونا واقعی جینین ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہینا کی ایکٹنگ شروع ہوتی ہے ایک منٹ میں رو رہی ہیں ایک منٹ میں ہس رہی ہیں مطلب صاف پتہ جالا ہوتا ہے کہ اب ڈراما ہو رہا ہے اور تو اور ان کے جو روکی ہیں وہ خود بھی ڈراما کرتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کس طرح کے فالتو ڈائلوگ بولتے ہیں اور ان کو امیجنری جو ہے انگوٹھی پیناتے ہیں انگیجمنٹ کی بھائی انگیجمنٹ کرنا ہے تو پروپر کر لو ویسے بھی کافی عرصے سے آپ بوائی فرینڈ گل فرینڈ ہو تو اگر شادی کرنی تو پروپر کرو یہاں پہ آکے ڈراما کرنی کی ح دورت ہے خیر اس کے بعد جب روکی جانے لگتے ہیں تو ہینہ جو ہیں وہ رو رو کے اس کو رو کری ہوتی ہیں مجھے بھی ساتھ لے جاؤ یہ کرو وہ کرو اور وہ گیٹ تک جاتے ہیں گیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہینہ بھی ان کے پیچھے دوڑتی ہیں اور جاتی ہیں گیٹ پہ اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جب ہینہ رو رہی تھی چاہے وہ سچ رو رہی تھی یا وہ ڈراما کر رہی تھی اس وقت شلپہ جو ہیں وہ بھینگی بندی کبھی کبھی عجیب عجیب مو بنا رہی ہوتی ہیں اور جو ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں عرشی نے جو ہے کل غلط کہا ہے اور ان کے اببہ کو دیکھ کے انہوں نے کوئی اس طرح کی آنکھیں واکھیں نہیں بنائی تھی تو ضرور بنائی ہوگی کیونکہ جب وہ روکی کو دیکھ کے ہینہ کو دیکھ کے بنا سکتی ہیں تو ان کے اببو کو دیکھ کے بنایا ہوں گی شاید ہم لوگ کو دکھایا نہیں گیا بہرحال اس کے بعد وہ صرف یہیں پر بس نہیں کرتی بلکہ اس کے بعد ہینہ کی نقلیں اتارتی ہیں مجھے مجھے اس طرح کرتی ہیں لیٹ جاتی ہیں بہت ہ ڈرامے بازی کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اور ہینا جو ہے وہ واقعی گیٹ کے پاس رو رہی ہوتی ہیں اور پھر باقی گھر والے جاتے ہیں ان کے پاس ان کو مناتے ہیں اور پھر وہی دو منٹ میں ہینا رو رہی ہیں دو منٹ میں ہس رہی ہیں تو ہینا جو ہے وہ سچ مجھ کہیں کہیں روتی ہیں لیکن زادہ ڈرامے ہی کرتی ہیں اور پھر آتے ہیں لف کے پاپا اور لف کے پاپا بھی بہت سویچ سے ہوتے ہیں سب سے بہت پیار سے ملتے ہیں اور پھر رات ہو جاتی ہے اور ابھی تک ہیتین کے گھ ہو گئی انتظاری کی آئینا کچھ خبر میرے یاری کی اور پھر آ جاتی ہیں گوری یعنی ہتین کی وائب اور وہ آ کے پوری شلپا سے ملتی ہیں اور سب لوگ فریز ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ہتین سے گلے ملتی ہیں اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور یہاں پہ اپیسوڈ قتم ہو جاتی ہے اور ہم لوگ کو بڑا حساس ہوتا ہے کہ بھائی اب یہ اپیسوڈ پوری دکھانی چاہیتی کہ آخر گوری نے اور کیا کیا کہا لیکن بگ بوس والوں نے تو نہیں دکھائی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ گوری جو ہیں سارے گھر والوں سے اچھی طرح ملی ہیں لیکن ہینا کی انہوں نے بہت کلاس لی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو میں نے اپنے ہزبینڈ کو میسیج بھیجا تھا وہ صرف ہزبینڈ کے لیے تھا وہ تم لوگ کے لیے نہیں تھا کہ تم ان کو ٹیس کرو اور میرے ہزبینڈ بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ارشی بڑا ڈر رہی تھی ارشی سے بھی وہ بہت پیار سے ملی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تمہاری اور ہٹین کی نوک جھوک سے کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ ہم لوگ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور کل کی اپیسوڈ اس کے پرومو تو بہت وضبناک ہیں کیونکہ کل بہت سارے لوگ آ رہے ہیں گھر میں کرن پہ ٹیل آ رہے ہیں روحن آ رہے ہیں اور کرشمہ تنہ آ رہی ہیں اور وہ آ کے سارے گھر والوں کی کلاس لے رہی ہیں سپیشلی ہنہ اور شلپا کی اور سب سے بڑا دھماکہ تو یہ ہے کہ کل ہے ویکنڈ کا وار اور آئے ہیں سلمان خان اور سلمان خان جو ہیں وہ ارشی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے جو ہے شلپا نے کچھ بھی نہیں کیا تھا آپ کے اببو کے خلاف اور آپ نے ان کے ساتھ ایسا سب کچھ کہا اور ارشی او مائی گاڈ انہوں نے تو سلمان خان کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کو شلپا کی تو کوئی بات ہی نظر نہیں آتی اور سب لوگ شوق دیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے سوشل میڈیا اس پہ ارشی کو بھی بہت ٹرول کیا جا رہا ہے اور کہیں کہیں کہا جا رہا ہے کہ ارشی بلکل صحیح کہا ہے ارشی نے اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ شلپا کو جو ہے بہت زیادہ فیور کرتے ہیں سلمان خان خیر آج کی اپیسوڈ دیکھنے کے بعد پر چلے گا کہ اصل کہانی کیا ہے تو دیکھتے رہیے بگ بوس اور دیکھتے رہیے میرے ریویوز اور میرے ریویوز دیکھنے کے لیے میری ویڈیو کے نیچے جو ریڈ سبسکرائب کا آئیکن ہے وہ دبائیے اور اس کے برابر میں جو بیل آئیکن ہے وہ بھی دبائیے تاکہ سمیرہ حسن انٹرٹینمنٹ کی ہر ویڈیو آپ تک فورا پہنچے اس کے ساتھ ہی جادر دیجئے اللہ حافظ گوڈ بائے